بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آقام شریعہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں خمس میں بھی مسئلہ نمبر ستائیس و اکتیس میں بات ہو رہی ہے اس کا مطمئن کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص شیعہ اسناشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے اور خریدار کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پہلا جو مسئلہ ہم پیش کر چکے ہیں پچھلے درس میں پچھلے بیان میں اس کے بلکل برعکس مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اب اس مسئلے میں کچھ یوں صورت ہے کہ ایک مالک جو ہے اس نے اس چیز سے خمس ادا نہیں کیا مثلا یہ کتاب ہے اس کتاب سے میں نے خمس ادا نہیں کیا اور میں بیج دیتا ہوں کسی اور کو تو اب یہ نہیں ہے کہ خمس بھی دوسرا نکالے خمس میرے واجب ذمہ ہے اور کتاب جس نے خریدی ہے اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تو پرانے مالک کے ذمہ خمس ہے نئے مالک کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس قسم کے مسائل ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے